موسیقی اسلام علیکم کی نیوز کی عالمی خبروں کے ساتھ میں ہوں شبیر روس کا یوکرین پر بڑا ٹرون حملہ انفرسٹرکچر تباہ یوکرین کی فوج نے ہفتے کے روز کہا ہے کہ روس نے رات گئے یوکرین پر ایک بڑا ٹرون حملہ کیا جس میں ملک کے جنوب اور شمال میں بنیادی ڈانچی کی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا یوکرین کی فضائیہ نے کہا ہے کہ روسی علاقے سے داغے گئے اٹھتیس ایرانی ساکتہ شاہ ڈرونز میں سے انتیس کو مار گرایا گیا ہے یوکرین کی فضائیہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یوکرین کے کئی علاقوں پر حملہ جمعہ کی رات آٹھ بجے سے ہفتے کی صبح چار بجے تک جاری رہا حزباللہ اور اسرائیل کے درمیان لبرانی سرحد پر حملے حزباللہ اور اسرائیل کے درمیان ہفتے کی روز لبنان اور اسرائیل کی سرحد کے قریب علاقوں میں راکیڈ اور میزائل داگے گئے دونوں اطراف کی حکام نے کہا ہے کہ تشدد کی تازہ تین واقعات میں اضافہ ہوا ہے جس سے امریکہ کو خدش آئے کہ مشرق کے وسطہ میں تنازات میں اضافہ ہوگا ایران کی حمید جافتہ حزباللہ نے کہا ہے کہ اس نے ہفتے کی علال صبح سرحد کے قریب ایک اسرائیلی ڈرون کو مار گرائیا اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے اسرائیلی ڈرون پر داگے گئے میزائل کو ناکام بنا دیا ہے جنوبی غزہ میں اسرائیلی فضائی حملوں میں 32 افراد حلاق ہفتے کے روز جنوبی غزہ میں ریاشی بلوکس پر اسرائیلی فضائی حملوں میں کم از کم 32 فلسطینی حلاق ہو گئے تیوی مہرین کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے ایک بار پھر شہریوں کو متنبا کیا ہے کہ وہ نقل مکانی کریں کیونکہ وہ شمال پر قبضہ کرنے کے بعد علاقے کے جنوب میں ہماس پر حملہ کر رہا ہے اس طرح کے اقدام سے غزہ شہر پر اسرائیلی حملے سے جنوب کی جانے فرار ہونے والے لاکھوں فلسطینیوں کو چار لاکھ سے زائد عبادی والے شہر خان جونس کی ریاشیوں کے ساتھ دوبارہ نقل مکانی کرنے پر مجبور ہونا پڑ سکتا ہے جس سے سنگین انسانی بہران مزید سنگین ہو سکتا ہے غزہ جنگ کے دوران اسرائیل حماس کو تباہ کر سکتا ہے اردن کا شباہ اردن کی وزیر خاجہ نے ہفتے کے روز اس بات پر شکوک و شباہت کا اظہار کیا تھا کہ اسرائیل غزہ کی پٹی پر شدید بمباری اور حملے کے ذریعے حماس کو ختم کرنے کے اپنے مقصد تک پہنچ سکتا ہے اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہ حماس کا صفایہ کرنا چاہتا ہے ایمن سفادی نے بہرین میں سالانہ آئی آئی ایس ایس منامہ ڈائلاؤگ سیکیورٹی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہاں بہت سارے فوجی موجود ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اس مقصد کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے تنزانیہ کا حماس کے حملے میں لا پتہ ہونے والے دو شہریوں میں سے ایک ہی علاقت کی تصدیق دارالاسلام میں وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ جنوبی اسرائیل میں فلسطینی حماس کے عسکریت پسندوں کے حملے کے بعد سے لا پتہ تنزانیہ کا ایک شہری حلاق ہو گیا ہے جبکہ دوسرا لا پتہ ہے جمعہ کو دیر گیہ جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ کسان طالب علم کلیمنس منٹگا کے اہل خانہ کو اس کی موت کے بارے میں متعلق کر دیا گیا ہے اور اس کی لاش کو واپس بیجنے کے بارے میں باتچیت جاری ہے تنزانیہ کے دوسرے شہری جوشوا مولل کی تلاش جاری ہے غزہ جنگ کی اثرات کے پیش نظر آئی ایم ایف کو مصر کے پروگرام میں اضافہ کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے جارجیوہ بیلن اقوامی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹالینہ جارجیوہ نے جمعہ کے روز رائٹرز کو بتایا کہ فنڈ اسرائیل اور حماس کی جنگ کی وجہ سے پیدا ہونے والی معاشی مشکلات کی وجہ سے مصر کے تین ارب ڈالر کے کرز پروگرام میں ممکنہ اضافہ پر سنجیدگی سے گوھر کر رہا ہے جارجیوہ نے ایشیا پیسیفک اکنامک کوپریشن سیمٹ کے موقع پر رائٹرز کو دیئے گئے ایک انٹریو میں کہا کہ یہ تنازہ غزہ کی آبادی اور معیشت کو تباہ کن بنا رہا ہے اور اس کے مغربی کنارے کی معیشت پر شدید اثرات مرتب ہو رہے ہیں اور اس سے ہمسایہ ممالک مصر لبنان اور اردن کو بھی مشکلات کا سامنا ہے میامر کی لڑائی میں پھنسے تھائی لینڈ کے شہریوں کو وطن واپس لیا گیا تھائی لینڈ کی فوج تھائی لینڈ کی فوج کا کہنا ہے کہ شمالی میامر میں چینی سرحت کے قریب فوجی دستوں اور مسلح نسلی اقلیتی گروپوں کے درمیان لڑائی میں اضافے کے دوران پھنسے اکتالیس تھائی شہری ہفتے کے روز تھائی لینڈ واپس پہنچ گئے ہیں میامر میں دوزار اکیس کی فوجی بغاوت کے بعد اقتدار پر قبضہ کرنے والی فوجی حکومت تین نسلی اقلیتی گروہوں اور جمہوریت کے حامی جنگ جوہوں کے اتحاد کی جانب سے بربوت حملے کے نتیجے میں ہزاروں افراد بے گر ہو چکے ہیں بائیڈن اور میکسیکو کے صدر کا بحر القاہل سربراہ اجلاس کے آخری روز منشیات اور تارکین وطن پر تبادلہ خیال امریکہ کے صدر جو بائیڈن اور ان کے میکسیکو کے ہم منصب آنڈریس مینوئل لوپیز ابرادور نے جمعے کی روز تارکین وطن اور منشیات کی اس مگلنگ سے نمٹنے دو طرفہ تعلقات اور دوہزار جوبیس کے امریکی سترتی انتخابات میں مشترکہ بنیاد تلاش کرنے کی مشترکہ خواہش کا اظہار کیا ہے جو بائیڈن چین اور بحر القاہل کے دیگر ممالے کے ساتھ چار روزہ سفارتی کوشش مکمل کر رہے تھے اور لوپیز ابرادور کے ساتھ باتچید کے بعد ایشیا پیسیفک اکنامک کوپریشن فورم کے رہنماؤں کے ساتھ حتمی ملاقات کرنا تھی فلپائن کے مارکوس کی چینی صدر شیجن پنگ سے ملاقات بوہرہ جنوبی چین میں کشیدگی کم کرنے کی طریقے تلاش کیے گئے فلپائن کے صدر فرڈینیڈ مارکوس جنئر نے جمعے کے روز چینی صدر شیجن پنگ سے ملاقات کی اور بوہرہ جنوبی چین میں کشیدگی کو کم کرنے اور فلپائنی ماہیگیروں کی ماہیگیری کے مقامات تک رسائی بحال کرنے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا سانس فوراسسکو میں ای پی ای سی سربراہ اجلاس کے موقع پر مارکوس نے نامانگاروں کو بتایا کہ فلپائن اور چین کو باتچیت جاری رکھنے کی ضرورت ہے امن برقرار رکھنے اور بوہرہ جنوبی چین کے اوپر کھولے سمندری راستوں اور ہوای راستوں کو برقرار رکھنے کے عمل کا ایک اہم حصہ ہے بھارت میں سرنگ گرنے سے متاسع افراد نے ساتھویں روز بھی ڈریلنگ مشین کو تبدیل کرنا شروع کر دیا پارتی حمالیہ میں ایک گرنے والی ہائیوے سرنگ میں تقریباً ایک ہفتے سے پھنسے ہوئے مزدوروں تک پہنچنے کی کوشش کرنے والے امدادی کارکن ہفتے کے روز خدائی کی مرکزی مشین کو تبدیل کرنے کا کام کر رہے ہیں ڈیزاسٹر مینجمنٹ آفیس نے اتوار کی سب سے ریاست اتھرہ گرن میں سرنگ میں پھنسے لوگوں کی تعداد چالیس سے بڑھا کر اکتالیس کر دی ہے حکام کا کہنا ہے کہ سب ہی محفوظ ہیں ایرانیوں کا غزہ میں شہریوں کی ہلاکت پر اتجاج غزہ جنگ میں بچوں اور دیگر شہریوں کی ہلاکتوں کی خلاف ہزاروں ایرانی شہریوں نے ہفتے کے روز ریاستی سرپرستی میں ہونے والے مارچ میں سالیا اور ایک احلافوجی کمانڈر نے کہا کہ اسرائیل تباہی کی جنگ میں اپنی تباہی کی طرف پڑھ رہا ہے انہوں نے مزید کہا کہ فلسطین جنگ کی راہ پر غمزن ہے پاسداران انقلاب کے کمانڈر حسین سلامی نے دارالحکومت تہران میں ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کو حتمی شکست کا سامنا کرنا پڑے گا اور وہ تاریخ کے کوڑے دان میں پھنس جائے گا اسپین کا تالوینیا میں ایمینسٹی قانون کے خلاف سب سے بڑا اتجاج ایک لاکھ ستر ہزار افراد شامل ہفتے کے روز تقریباً ایک لاکھ ستر ہزار افراد نے ایمینسٹی قانون کے خلاف میڈرڈ میں مارچ کیا جس پر اسپین کے سوشلسٹوں نے حکومت بنانے کے لیے کا تالوینیا کی دوہزار سترہ کی الید کی پسند مہم پر اتفاق کیا تھا یہ عام معافی کے خلاف ملک بھرکے شہروں میں ہونے والے مظاہروں کے سلسلے میں تازہ ترین مظاہرہ ہے یہ مظاہرہ اسپین کے سوشلسٹ وزیراعظم پیڈرو سانچیز کے اس قانون پر رضا مندی کے بدلے میں کاتل وینیا اور باسک کوم پرس جماعتوں کی حمایت سے چار سال کی مدد کے لیے جیتنے کی دو دن بعد ہوا ہے جنگ بندی کی صورت میں ترکی غزہ کی تعمیر نو کی کوشش کرے گا اردوان ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے کہا کہ اگر غزہ میں جنگ بندی ہو جاتی ہے تو وہاں تباہ شدہ انفرسٹرکچر تالوں اور سکولوں کی تعمیر نو کے لیے کوششیں کی جائیں گی برلن کے دورے سے واپسے پر اپنے تیارے میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے اردوان نے کہا کہ اگر جنگ بندی ہوتی ہے تو ہم اسرائیل کی جانب سے ہونے والی تباہی کی تلافی کے لیے ہر ممکن اقدامات کریں گے روسی وزارت کا بین الاقوامی ال جی بی ٹی عوامی نقلو حرکت کو انتہا پسند قرار دینے پر پابندی آئید کرنے کا مطالبہ روس کی وزارت انصاف نے ملک کی سپریم کورٹ میں ایک تحریک تائر کی ہے جس میں بین الاقوامی ال جی بی ٹی عوامی تحریک کو انتہا پسند قرار دینے اور روس کے اندر اس کے آپریشن پر پابندی آئید کرنے کی درخواست کی گئی ہے روس نے ایک عزیزہ سال ال جی بی ٹی مخالف قوانین کو سخت کرتے ہوئے حکام کو اجازت دی تھی کہ وہ عوامی آن لائن یا فلموں کتابوں یا اشتہارات میں ہم جنس پرستی کو فروغ دینے والے کسی بھی فرد یا تنظیم پر جرمانہ آئید کر سکتے ہیں مزید خبروں کے لئے وزٹ کیجئے